اگر ہم تخت کے لیے ملک مودود سے جنگ چھیڑتے ہیں تو وہ فوج کے ساتھ دمشق سے باہر نکلے گا اور اس طرح دمشق میں فوج کی تعداد بہت کم رہ جائے گی اور میں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سرحد غازیوں کے ساتھ دمشق لے لوں گا ملک مودود سے تخت کے لیے جنگ کرنا مشکل ہوگا کیونکہ ملک دولت نے اس کی مدد کرنے کے لیے کہا تھا ملک مودود کی فوج بھی موسل سے آ چکی میرے سلطان ملک دولت کی فوج ابھی یہاں نہیں پہنچی میرے سلطان مجھے یقین ہے کہ آپ ملک مودود کی فوج کو شکست دے دیں گے میں میدان جنگ میں دشمن سے لڑا ہوں گا یہ ٹھیک ہے لیکن تمہارا کام بہت زیادہ سخت ہے کیا تم اپنے سرحد غازی کے ساتھ دمشق واپس حاصل کر سکتے ہو یہ تو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے موت کے موں میں دھکیلنا ہے سلاؤتین میرے سلطان میری جان عالم اسلام کے آمن و سلامتی سے بڑھ کر تو نہیں ہے ایسے میں جب دمشق غدداروں کے زیر تسلط ہے اس زندگی کا کیا کروں گا میں فتحیاب ہونے کے لیے حملہ کرنا ضروری ہے تمہاری زندگی دمشق سے کم نہیں ہے کسی طرح عزت اوضائی ہے میرے سلطان لیکن آپ فکر مت کریں اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور فتحیاب ہوں گے میری سلطان اور پھر ہم غزہ کا روک کریں گے قدس کا روک کریں گے فوج کو اسی وقت تیار کیا جائشیر کو کل تخت کے لیے جنگ کریں گے ہم سو اب جب کہ تقدیر ہمیں موت اور زندگی کے دوراہے پر لے آئی ہے یا مٹا دیں گے انہیں یا مٹ جائیں گے